بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اور ناظرین شعبان کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اس حوالے سے دو احادیث خاص طور پر قابل توجہ ہیں دونوں ہی ازواج متحرات امہات المومنین سے منقول ہیں آئیے دونوں احادیث کا متعلق کرتے ہیں پہلی حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر چھبیس ہزار بائیس اور سنن ابی داوود میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھتیس ہے حضرت امہ سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل دو مہینوں کے لگاتار روزے رکھے ہوں ہاں البتہ شعبان کے روزے آپ مسلسل رکھتے حتیٰ کہ آپ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے اور سنن ابی داوود میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کے کسی مہینے میں مکمل مہینہ روزے نہیں رکھے سوائے شعبان کے آپ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے جبکہ دوسری روایت جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1156 ہے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے ہی رکھتے جائیں گے اور جب آپ افطار کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گویا آپ تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتی ہیں آپ شعبان کے چند دن چھوڑ کر باقی سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تو اس حدیث کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کچھ دن روزے نہیں رکھتے تھے اور باقی اکثر دنوں کے روزے آپ رکھا کرتے تھے جبکہ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکمل شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے تو اصل میں جو پہلی حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے اس لیے کہ جو بھی عربی زبان سے واقف ہے اور اہل عرب کی زبان کو سمجھتا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اہل عرب اکثریت پر لفظ کل کا اطلاق کر دیا کرتے ہیں یعنی ان کے ہاں یہ کہنا درست ہے اگر کوئی شخص شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھتا ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں اور ویسے بھی اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے دنوں میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے تاہم پورا مہینہ آپ روزے نہیں رکھتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے حدیث نمبر سات سو چھالیس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید ایک رات میں کبھی پڑا ہو یا آپ نے ساری رات صبح تک قیام اللیل کیا ہو یا آپ نے رمضان کے روا کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہو اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکہتر ہے اور مسلم کی ایک ہزار ایک سو ستاون ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے کبھی مکمل روزے نہیں رکھے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمی صلی اللہ عنہ نے جو بات بیان کی ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ شعبان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے حضرت عمی صلی اللہ کی وضاحت حضرت عائشہ کی روایت سے ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے تھے تو اس کا جواب بھی ایک حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کی اور سنن ابی داوود کی یہ روایت ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے سنن نسائی میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیس کے تحت اس کو حسن قرار دیا ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں لہٰذا ہمیں شابان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تاکہ جب ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ